اسلام علیکم ناظرین میں ہوں علی بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں کورسپانڈن ڈاوٹ پی کے ناظرین آج نو جنوری ہے اور پنجاب اسمبلی کا آج اجلاس ہے اور یہ سیاسی جو جنگ ہے اس میں گمسان کا رن پڑا ہوا ہر سیاسی پہلوان ہر سیاسی حریف اپنا ایڈی چھوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ تخت پنجاب جو ہے وہ اس کو حاصل کر لے لیکن اس سارے کھیل میں جو غیر سیاسی قوتیں ہیں وہ بھی متحرک ہیں اور نا جانے مسلم لیگ نون کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ان کو پنجاب واپس دلوانے میں جو مین کردار ہوگا وہ غیر سیاسی قوتوں کا ہی ہوگا حالانکہ یہ اس کی خام کھیلی ہے کیونکہ یہ سارے مندر نامے میں یہ سارے سیاسی ڈرامے میں اور کچھ اچھا ہوا ہو یا نہ ہوا لیکن ایک چیز بہت زبردست اور اچھی ہوئی ہے اور اس سے طاقتور لوگ سیاسی قوتیں سب حیران بھی ہیں پریشان بھی ہیں کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ ان کے ووٹ کی قوت کیا ہے ان کے ووٹ کی طاقت کا ان کو اندازہ ہو چکا ہوگا عوام کو جس کا مظاہرہ یہ پچھلے آٹھ دس سات مہینوں میں انہوں نے گاہے بگاہے کیا بھی ہے اور تمام طرح پولیٹیکل انجینئرنگ کے باوجود ریزلٹ وہی آیا جو عوام چاہتے تھے آئندہ بھی ریزلٹ وہی آئے گا جو عوام چاہیں گے مسلم لیگ نون اچھی بہنی جماعت تھی پنجاب میں اس کی جڑے تھی پاکستان پیپلس پارٹی ایک اچھی بہنی سیاسی جماعت تھی پنجاب خصوصاً پنجاب میں اس نے سٹارٹ لیا تھا اور اس کی جڑے تھی عوام میں لیکن پھر ان کی ترجیحات چینج ہوتے گئے یہ اپنی ساری طواں آئی اپنا سارا وقت کرپشن کرنے اور اس کو بچانے میں لگاتی رہے ان کے وزیر مشیر کرپشن کرتے رہے یہ ان کو بچاتے رہے توجہ جو ہے وہ عوام کی خدمت سے ہٹ کے اپنی اپنی کرپشن بچانے پر مرکوز ہو گئے جس کا نقصان یہ ہوا کہ پنجاب جیسے اہم صوبے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں دونوں جماعتوں جو کہ بڑی تکلیف دے عمر ہے کیونکہ پولٹیکل نظام میں سیاسی جماعتوں کا پھلنا پھولنا زندہ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کی اس کرپشن بچاؤ مہم کے نتیجے میں عوام کی جڑے بلکل ختم ہو گئیں عوام میں ان کی جو پولٹیکل تھی جڑے وہ سب ختم ہو گئے اور اب اس پوزیشن پہ یہ بیٹھے ہیں کہ الیکشن کے نام سے یہ بھاگتے نظر آ رہے ہیں بے شک وہ بلدیاتیوں بے شک وہ جنرل الیکشنز ہوں اس سے یہ بھاگتے ہیں اسی وجہ سے بھاگتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ان کی اب جڑے عوام میں نہیں ہیں یہ عوام میں جائیں تو کس موں سے جائیں اس وقت پاکستانی محشت کا جو انہوں نے حال کر دیا ہوگا ہے ملک کا دیوالیا نگال دیا ہوگا ہے عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے آٹا ہے وہ نہیں مل رہا چینی ہے وہ نہیں مل رہی لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے آٹا مل جائے چینی مل جائے اشیاء خردنوش مل جائے لیکن جب بھی عوام لائنوں میں لگنے جاتی ہے تو ان کو ہر روز نیا ریٹ ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومتی مشینری بلکل قابل نہیں کر رہے حکومتی مشینری کا اس وقت جو دھیانہ وہ بلکل حکومت کرنے پہ نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف کسی بھی طریقے سے الیکشن ڈیلے کروانے میں پنجاب حکومت میں شاہ خون مارنے میں مرکزی جو حکومت تھی وہ چیننے کے بعد اپنی کرپشن اپنے کیسز وہ ختم کرانے پہ حکومتی تو جو صرف اس پر مرکوز ہے لیکن اب جیسا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ انہیں الیکشن کی تاریخ فروری میں ملتی نظر آ رہی ہے یہ خالی اندازہ نہیں ہے اگر آپ مختلف چیزیں کڑیوں سے کڑیاں ملائیں تو آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اس وقت جنوبی منجاب میں پولیٹیکل انجنرنگ ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی میں لوگ شامل ہونے جا رہے ہیں ایسے ہی بلوچستان میں لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی کی یہ جو اپنی پولیٹیکل بقاہ ہے اس کی جو جنگ لڈ رہے ہیں کچھ اپنی سٹیکس بچانے کی کوشش کریں یہ اس بات کا کب بھی اشارہ ہے کہ انتخابات سر پہ ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کی کوشش یہ ہے کہ اگلی حکومت جو ہے وہ بلاول بھٹو کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھلے وہ کولیشن گورنمنٹ ہی کیوں نہ ہو دیکھیں ابھی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی یہ تیرہ چودہ جماعتوں نے مل کے یہ مسلم لیگ نون کو باری دی اب ہو سکتا ہے کہ ان کی آپس میں گو کے عوام کا فیصلہ کچھ اور ہوگا وہ تو سب دیکھی چکے ہیں لیکن پولیٹیکل انجینرنگ کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ ان میں اس وقت اس چیز کا کنسنسس بڑھ گیا ہو کہ اس طفعہ ہم باری مل کے پیپلز پارٹی کو دیں گے لیکن یہ ہوتا نظر نہیں آرہا یہ ہوتا اس لیے نظر نہیں آرہا کہ وہی جو میں نے پہلے بات کیا ہے کہ عوام کو اپنے ووٹ کی طاقت کا اندازہ ہو چکا ہوا ہے دھر قسم کی پولیٹیکل انجینرنگ بے سود ثابت ہو رہی ہے اور بے سود ثابت ہوگی یا تو الیکشن ہوں گے اگر الیکشن ہوں گے تو عوام کا فیصلہ ہی مانا جائے گا یا پھر الیکشن ہوں گے ہی نہیں اور آپ عوام تیار رہے قصائی نمہ ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ پہ جو اس طرح کے فیصلے کریں گے کہ پاکستان کے عوام بلبلہ اٹھیں گے ان کو سانس لینا محال ہو جائے گا اللہ نہ کرے یہ حالات پاکستان میں ہوں لیکن اس کے قوی چانس اگر لوگوں نے اگر اداروں نے اگر ہر سٹیک ہولڈر نے اپنی زد اور انان نہ چھوڑی اس کو بالائے تاک رکھ کے پاکستان کی بہتری کے لیے سر نہ جوڑے تو وقت جو پہلے ہی ہاتھ سے بہت زیادہ نکل چکا ہوا ہے وہ بالکل ریت کی طرح ہاتھوں سے فسل جائے گا اس برے وقت سے بچے عوام کو اس گرداب سے نکالے ہمارے ملک کی سلامتی کو یقینی بنائیں جنہیں آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں مونس الہی کی جو کہ اس وقت بینوں نے ملک بیٹھے ہو گیا اس قدر پریشر میں ہے وہ کہ مونس الہی کی جو پورا اہل خانہ ان کے نام مبینہ طور پر ذرائع یہ تصدیق کرتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ سٹاپ لسٹ میں ڈالا ہوگا انتہائی درجے کی مداخلت ہو رہی ہے سیاست میں ابھی تک طاقتور لوگوں کی مونس الہی کیا کھلاڑی بننے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں مونس الہی عمران خان کے کھلاڑی بن جائیں کیونکہ عمران خان صاحب مونس الہی کو اس چیز کا وہ کہہ چکے ہیں کہ مونس صاحب اس طرف الیکشن بلے کے نشانت سے لڑے ہیں مونس الہی اس وقت اپنے پورے خاندان میں سٹینڈ لی ہوئے عمران خان کے ساتھ اور مکمل طور پر وہ عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے اپنے خاندان میں بھی انہوں نے علم بلند کیا ہوئے اور فیلڈ میں بھی سیاست میں بھی وہ عمران خان کے نظریات کا ہی پرچار کرتے ہیں اور اس کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مستقبل میں کیا سیچوئیشن بنتی ہے کیا نظریہ بنتا ہے لیکن لگ ایسے رہے کہ مونس الہی اب عمران خان کے کھلاڑی بن چکے ہیں آج تک کے لیے اتنے پاکستان زندہ بار